ہیلو ایوریون مائن ایم ایز دیا اور آج ہم مسند کا چپٹر فور پڑھیں گے کٹ پتلی تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کٹ پتلی غصے سے ابلی بولی یہ دھاگے کیوں ہیں میرے پیچھے آگے انہیں توڑ دو مجھے میرے پاؤں پر چھوڑ دو جو کٹ پتلی ہے اس کے ایسے دھاگے ہوتے آگے پیچھے بندے ہوئے تو وہ کٹ پتلی غصے سے بولتی ہے کہ یہ جو دھاگے ہیں میرے آگے پیچھے کیوں بندے ہیں انہیں توڑ دو مجھے میرے پاؤں پر چھوڑ دو مجھے آزاد کر دو سن کر بولی اور کٹ پتلیاں کہ ہاں بہت دن ہوئے ہمیں اپنے من کے چند چھوئے یہ جو پہلی کٹ پتلی کی بات سن کر اور دوسری کٹ پتلیاں بولی کہ ہاں بہت دن ہو گئے ہم نے اپنے من کے چند چھوئے مگر پہلی کٹ پتلی سوچنے لگی یہ کیسی اچھا میرے من میں جاگی یہ جو پہلی کٹ پتلی ہے سوچنے لگتی ہے بھی یہ جو اچھا ہے آزاد ہونے کی میرے من میں کیسے جاگی تب ہم اس کی کوشن انسر کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کوشن انسر ہے پارٹ فور کٹ پتلی پرشن اتر کٹ پتلی کو گصہ کیوں آیا کٹ پتلی کو گصہ اس لیے آیا کیونکہ وہ آزاد ہونا چاہتی ہے وہے بندن میں رہ کر یا دوسروں کے اشاروں پر ناچنا پسند نہیں کرتی ہے وہے سوطن ترتا جیون جینا چاہتی ہے جو کٹ پتلی ہوتی ہے وہ گصہ سے بولی کہ میں مجھے آزاد ہونا چاہتی ہے وہے بندن میں رہ کر یا دوسروں کے اشاروں پر ناچنا پسند نہیں کرتی وہے سوطن ترتا جیون جینا چاہتی ہے کٹ پتلی کو اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کی اچھا ہے لیکن وہاں کھڑی نہیں ہوتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے وش میں کچھ نہیں ہے بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک طرف تو وہ دھاگے سے بندی ہے دوسری طرف دھاگے کے سہارے کی بھی نہ کھڑا ہونا اس کے لئے مشکل ہے بھی ایک طرف تو وہ دھاگے سے بندی ہے اور دوسری طرف وہ دھاگے کے بھی نہ کھڑی نہیں ہو سکتی پہلے کٹ پتلی کی بات دوسری کٹ پتلیوں کو کیوں اچھا لگی کٹ پتلی کی بات سن کر دوسری کٹ پتلیوں کو اس لئے اچھی لگی کیونکہ وہ بھی آجادی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں انہیں لگا کہ آجاد ہو کر ہی جیون کو آسانی سے ساتھ جی سکتے ہیں انہیں پہلی کٹ پتلی کی بات اچھی لگی جو کٹ پتلی جو دوسری کٹ پتلی ہیں وہ نا ان کو بات اس لئے اچھی لگی کیونکہ وہ آجادی لینا چاہ آجادی اگر وہ ان کے پاس آجادی ہوگی تو وہ ساتھ رہنا پسند ساتھ میں رہیں گی یہ پہلی کٹ پتلی نے سویا کہا کہ یہ دھاگی کیوں ہے میرے پیچھے آگے انہیں توڑ دو مجھے میرے پاؤں پر چھوڑ دو تو پھر چندٹ کیوں ہوئی کی یہ کیسی اچھا میرے من میں جگہ نیچے دیئے واقعوں کی سائطہ سے اپنے ویچار وقت کیجئے جب ہم واقع پڑھتے ہیں اسے دوسری کٹ پتلیوں کی ذمہ داری محسوس ہونے لگی اسے شگر سوطنطر ہونے کی چینطہ ہونے لگی وہیں سوطنطر کی اچھا کو ساکار کرنے اور سوطنطر کو ہمیشہ بنائے رکھنے کے اپائے سوچنے لگی وہیں ڈر گئی کیونکہ اس کی عمر کم تھی پہلی کٹ پتلی نے سوچے یدی وہ آجاد ہو گئی تو انہیں کٹ پتلیاں کی آزادی کی ذمہ داری بھی اس پر آئے گی جو پہلی کٹ پتلی ہے وہ سوچنے لگتی ہے وہ اگر میں آزاد ہو گئی تو انہیں کٹ پتلیوں کی آزادی کی ذمہ داری بھی اسی پر آئے گی پہلی کٹ پتلی شگر مطلب جلدی آجادی پانا چاہتی تھی اسے لگا کہ آجادی کے بینہ جیون کچھ ہے ہی نہیں پہلی کٹ پتلی کو لگا کہ آجادی ملنے کے بعد پتہ نہیں اس کی آجادی سرکشت رہے گیا رہا پائے گیا نہیں وہ سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانا چاہتی تھی پہلی کٹ پتلی سوچتی ہے کہ ایسا نیا ہو کہ آئیو چھوٹی ہونے کے کارن اس کی آجادی اس سے چھین لی جائے موسیقی موسیقی موسیقی